السلام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرے پانے ہائی ترین والا ہے آج ہم اپنی اقدار کے پانے میں بات کریں گے اقدار جو ہیں وہ کیا ہوتی ہے ان کو جانے کا طریقہ کیا ہے کیونکہ اگر ہم اپنی اقدار کو جانتے ہیں تو زندگی میں فیصلے کرنے آسان ہو جاتے ہیں ہمیں اپنا راستہ متین کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ زندگی کے جب دو رائیں ہوتی ہیں تو کون سے رستے پہ جانا ہے تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم اپنی اقدار کو کیسے سمجھ سکتے ہیں ہم اپنی اقدار کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں ہمیں اپنی تہذیب یا کلچر کو جاننا ہوگا اب آپ پوچھیں گے کہ کلچر کیا ہوتا ہے کلچر میں ہر چیز آتی ہے ہم کھاتے کیسے ہیں ہم پہنتے کیسے ہیں کام کیسے کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے کیسے ہیں تہوار کون سے مناتے ہیں اور کیسے مناتے ہیں ہمارا مذہب کیا ہے ہم بیمار ہوں تو کیا کرتے ہیں کلچر آپ کے سوچنے عمل کرنے تعمل یا باہمی عمل کے بارے میں بتاتا ہے کلچر کو آپ پانچ حصیات سے محسوس کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں کلچر ہوا میں خوشبو کی طرح ہوتا ہے جیسے کسی نے خوشبو لگائی ہو تو آپ سن سکتے ہیں کلچر ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے خوشی میں کیسے گزارنی ہے غمی کیسے گزارنی ہے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کیسے کرتے ہیں اور لوگ جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے ہمیں کلچر یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم آپس میں باتچیت کیسے کریں اور دوسرا یہ ہے کہ کلچر ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمارے ملبوسات کیسے پہنتے ہیں اور پھر جس کو باڈی لینگویج یا بدن بولی کہتے ہیں کچھ چیزیں کلچر میں ایسی ہوتی ہیں جو بغیر بولے جو ہیں وہ دوسروں کو بتائی جاتی ہیں ہم کام کیسے کرتے ہیں ہم کام نہیں کرتے یا ہمارا کلچر کام کرنے کا ہے تو کامیاب لوگ اپنی زندگی صاف اور واسع اقدار کے ساتھ گزارتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو اپنی بنیادی اقدار سے واقفیت ہو تو آپ کو اچھے اور برے میں فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے جس طرح ایک ہم گھر کا نقشہ بناتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا کہ ہمارا گھر ہمیں کیسا چاہیے ہماری ضروریات کیا ہیں اسے کتنی دیر میں تیار ہونا ہے ہمیں اس کے لئے کتنے پیسے درکار ہوں گے کتنا وقت لگے گا تو جو چیز آپ کی زندگی میں اہم ہے اس سے توجہ دینا مت بھولیں تو سب سے پہلے تو اپنی اقدار کو جاننے کے لئے یہ ایک پروسس ہے چار سٹیپ آپ کاپی پینسل لیں اور سب سے پہلے تو اپنی زندگی میں جو بھی آپ کو ویلیوز یا اقدار پتہ ہیں ان کو لکھیں پھر ان کی پیئرنگ کریں ایک جیسی اقدار کو آمنے سامنے لکھیں تو اس سے آپ کو یونیورسل ویلیوز یا جو ہیں عالمی اقدار جن کو کہتے ہیں ان میں یہ پانچ چیزیں نکلتی ہیں کہ ان کو ہر بندہ جو ہے وہ قیمتی جانتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جن اقدار کو ہم اپنی ویلیوز بنانے لگے ہیں ان کی دیفنیشن کیا ہے ان کی تعریف کیا ہے تو سب سے پہلے ہے کمپیشن کمپیشن کا مطلب ہے کہ دوسروں کو ہیلپ کرنا دوسروں کی مدد کرنا درگزر کرنا دوسروں کے بارے میں جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہونا تو فیرنس ہے عدل کہہ لیں آپ ان کو کہ اپنی باری کا انتظار کرنا اصولوں کے مطابق گزارنا پھر اس کے بعد ہے کہ اورنیسٹی امانداری جو ہے سچ کی ٹرسٹ کی بنیاد ہے اور ریسپونسیبلیٹی ذمہ داری لینا اور ریسپونسیبلیٹی میرے اپنے سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ میں خود اپنی ذمہ داری لوں اور پھر اس کے بعد ہے کہ ہم جو کر رہے ہوتے ہیں اس کے بھی ہم ریسپونسیبل ہیں اور جو نہیں کر رہے ہوتے اس کے بھی پھر یہ ہے کہ ریسپیکٹ کرنا عزت دینا اور ریسپیکٹ جو ہے وہ کمائی جاتی ہے یعنی آپ اگر کسی کو عزت دیں گے تو دوسرا آپ کو عزت دے گا تو جتنی ہم ریسپیکٹ اپنے لیے چاہتے ہیں اتنی ہی دوسرے کو دیں پھر ہے رانگ is رانگ رائٹ is رائٹ تو اب ہمارا اسلام جو ہے وہ تو دین ہے مذہب نہیں ہے تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں خوشی اور غمی میں کیا کرنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی مسئیبت اگر آتی ہے تو نہ ہمیں بڑائی کرنی چاہیے نہ ہی بہت زیادہ غمزدہ ہونا چاہیے سبر سے حلاق کا مقابلہ کرنا چاہیے یہ میں نے صورتیں آپ کے لئے لکھی ہیں آپ خود سے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے پھر اگر ہم نے جشن تو ہماری ڈکشنری میں اسلام کی ڈکشنری میں لفظ ہے ہی نہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ نے کون سجشن منایا بلکہ قرآن اور حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیلسے میں پتا چلتا ہے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اللہ کی حمد بیان کریں اللہ کی تصویح بیان کریں استقفار کریں تو یہ جو غبارے لگانا اور بطیاں لگانا تو اسلام کا کلچر ہی نہیں ہے پھر ہمیں اسلام یہ بھی بتاتا ہے ہمارا دین ہے مذہب نہیں ہے دین زندگی گزارنے کے طریقے کو کہتے ہیں کہ تم عدل اور احسان کا معاملہ کرو رشتہ داروں سے دیتے رہو اور بے حیائی اور برے کاموں سے بچو یہ ایک دین و نصیحہ ہے اور اپنے احد پورے کرو پھر اس کے بعد سورہ نحل میں یہ سورہ نحل کی آیات ہیں پھر ہمارا دین ہمیں جو ہے وہ ہم کیسے ملحوصات میں اس کے بارے میں بھی واضح ہدایت دیتا ہے کہ اللہ تعالی نے لباس کو کیوں اتارا اس کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ ہم اپنے قابل شرم حصوں کو چھپائیں اور زینت اور تقویٰ کے لیے لباس ہے پھر سورہ نور میں آتا ہے کہ مومن مردوں سے کہو کہ نیچی رکھا کریں اپنی نظریں اور حفاظت کریں اپنی شرم گاؤں کی اور عورتوں کے لیے کہا گیا کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو زائر نہ ہونے دیں وہ ہمیں لباس کے آداب بتاتا ہے کہ لباس دھیلا ہو آدمی اور مردوں دونوں کے ساتھ بدن کے ساتھ چپکا ہوا نہ ہو باہیا ہو اور بہت زیادہ دیدہ سے نہ ہو اور پھر یہ آپ اپنے سامنے رکھ لیں کہ ہمیں باہیا رہنا ہے موڈسٹی ہے پھر اللہ تعالیٰ ایکویلٹی مرد اور عورت کام کرنے سواب میں برابر ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ مرد نہ عورت کسی کا کوئی زائر نہیں کرتا پھر ہمیں اپوزٹ جینڈر سے کیسے بات چیت کرنی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی بتاتا ہے کیونکہ ایڈز اور ساری چیزیں ہمیں دوسرے رستے کی غلط رستے کی طرف چلنے کی دعوت دے رہی ہوتی ہیں یہ لڑکوں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ کسی غیر لڑکی کو مت ٹچ کرو حلال ریلیشنشپ بناو اور وہ صرف اسلام میں شادی ہے کوئی دوستی کوئی چیٹنگ کوئی فیس بک پہ دوستیاں نہیں ہیں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں یہ بھی بتاتا ہے کہ لوگ آپ اس میں بات چیت ایسے کریں ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑاؤ ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو تو یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے لیے اور قرآن کی آیات میں ہیں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی منع کرتا ہے کہ کسی کی پیٹ پیچے غیبت کریں گوسب سورہ ہجرات میں آتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے مدہ بھائی کا گوشت کھانا اور تم کرہات کے ساتھ کھاؤگے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے کنیکٹ ہوں ہمیشہ جواب ملے گا کبھی لائن وصروف نہیں ملے گی کبھی دل نہیں ٹوٹے گا کبھی لائن نہیں کٹے گی اور سکون صرف اللہ کی یاد میں ہی ہے تو ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہم نے قرآن خود سے پڑھنا ہے اور تب ہی ہمیں ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمارا ایمان مصبوت ہوگا اور ہم عمل پر ہم آدھا ہوں گے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں